مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں پنچپیری متشدد بھی غلط اور معتدل میں غیر پنچپیری بھی ٹھیک ہے اور پنچپیری بھی کیا ہے ٹھیک ہے کے پی کے میں میں علماء پنچپیری سے ملا ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں علماء دیومند کے عقائد میں کوئی فرق ہو تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے حالکہ وہ پنچپیری کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اس میں بہت سارے ہیں تو ان چکروں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دبائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے سمجھ رہے ہو کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں عوام اس میں پھڑے کا حصہ آپ پنچپیری عالم ہو یا غیر پنچپیری دونوں کا احترام کریں مسائل دونوں سے پوچھیں طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسے ہیں سدہ صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں توہید اور شرک کی جو بنیادی دیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے تو سب کچھ ایک جیسے ہے چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کیا نہیں سنتے تو آپ نے کون سا ریپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کا کیا کہ سنے نہ سنے آپ نے کیا اببہ اگر سنتے ہیں خبرنامہ پیش کرنا ہے بہو کے حالات بتانے اببہ کی بہاں جا کے آپ نے اب کیا ہو گیا تو کیا کرنا ہے ان مسائل میں پڑھ کے بھئی سنے نہ سنے ہم نے تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے السلام علیکم یا حلال قبور پیسے سے جواب آ سکتا ہے والیکم سلام بھائی عبدالغفور صحیح ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہوئی شرارت کرے والیکم سلام بھائی عبدالغفور پھر آپ مر جاؤ گے پھر پتا چلے گا کہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے تو اس لئے پنچپیری علماء غیر پنچپیری عوام ان چکروں میں خدا کا واسطہ نہ پڑے کچھ مسائل مولاناؤں کے لئے رہنے دیں آپس میں لڑیں جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استوالالعرش کا چند سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں ہر جگہ اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ یہ عوام کا مسئلہ نہیں اس میں مولویوں کو آپس میں یا علماء کو بحث کرنے دو بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں وہ بھی بحث کرنے ہیں اور صحیح علماء ہیں تو کرنے دو ان کو ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اشعری ہیں ماتوریدیاں ہیں اشعرییاں ہیں ماتوریدیاں ہیں سلفی عقیدہ ہیں آپ بولو میں کیا ہوں میں سادہ سادہ مسلمان ہوں تو وہ لوگ آپ اس کو چھڑیں گے بولیں گے اللہ عرش پر ہے یا کہیں کہاں ہیں تو آپ بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے اس نے اولی آسمان کی طرف اٹھائی اس نے بولا فِس سما فِی بَمَانَ عَلَى آسمانوں میں ہے تو مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کیا بولوں گا آسمانوں میں تو پھر آپ سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ بولو نبی نے اس باندی سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ بھی مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے نہ اس باندی کو مطلب پتا تھا نہ مجھے مطلب پتا ہے کیا خیال ہے بس ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ میں یہ کہاں ہیں ہم بولیں گے بھائی کہاں ہیں اوپر ہیں اتنا ہمارے لیے آخرت میں چترول لگنے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دینا کیا ہے کافی آگے ڈیپ میں جائیں گے کہ جہد جہد لازم آ رہی ہے مکان لازم آ رہی ہے بولیں بھائی نبی نے باندی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مولی صاحب آپ قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہے ہو مت پوچھو مجھ سے پھر ہو سکتا ہے وہ مولی صاحب آگے دلیل پیش کریں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَعَكُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو آپ بولیں کہ بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُوا عَرَىٰ اے موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ حارون گھبرانے لگے اللہ وہ تو ہمیں سزا دے گا تو اللہ نے کیا فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ ہر جگہ ہر وقت سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور وہ سننا اور وہ دیکھنا جس میں مدد نہ کر سکے اس سننے اور دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے جیسے اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا حارون علیہ السلام سے میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں کیا مطلب فیرون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میں مدد کروں گا تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو تو جب ہم یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں علم بھی پورا ہے اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں تو اس کے لئے ہم یہ لفظیں سعمال کرتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ تو اللہ میں یہ بھی کہتا ہے تم جہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں مدد کر سکتے ہیں یعنی علم اور قدرت سننا دیکھنا یہ علم سے کنایا ہے یعنی اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی تو علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے ہر جگہ موجود ہے ہاں بھئی اللہ ہر جگہ موجود ہے کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے بھئی ہر جگہ موجود ہے ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہیں تو لوکیشن پوچھی لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا فسما آسمان میں تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہیں تو ہم کہیں گے آسمان میں اور کوئی کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی ہر جگہ موجود ہے ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے عوام کے لیے اتنا کیا ہے کافی پھر اگلا پوچھے گا اشائرہ تو یہ لکھتے ہیں ماتوری دیا تو یہ لکھتے ہیں سلفی تو یہ کہتے ہیں بولو بھائی ہمیں نہیں پتا ہے یہ سلفی کیا ہوتا ہے وہ سب صحیح ہیں اشائرہ ماتوری دیا بڑے بڑے علماء گزرے ہیں سمجھ رہے ہو سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں کسی پہ عوام کو تنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کر پھر بھی اگر وہ کوئی ہونا ہے پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے فتنہ ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان مسائل میں پڑتے ہیں تو آپ کیوں بار بار ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے بس بولو بحث ختم کرو پھر اس بحث میں پڑو ہی نہیں آپ کہہ سکتے ہو مجھسے اب آپ کیوں پڑھے ہیں میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھاؤں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے باقی کسی عالم کو برا بلا مت کو علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لئے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلوب ہو رہا ہوتا ہے تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس غلوب کو ختم کرنے کے لئے دوسری رائے پیش کریں تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کھا ہے پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے دروت کیا پیش آگئی ہے پوچھنے کی نبی نے تو پوچھا تھا باندی سے کسی وجہ سے یہ دیکھنے کے لئے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے ٹھیک ہے نا تو تجھے کیا دروت پیش آگئی پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے گھر میں بی بی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا بعض افعہ ہوتا ہے تو آدمی کے گھر میں کوئی سننی رہا ہوتا تو کہتا ہے چلو باہر آکے کچھ کرتے ہیں کوش ہے اللہ کہا ہے بول دو بھائی آسمان میں تو کہہ ہر جگہ موجود نہیں ہے تو کہہ نا ہم نے کب کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی اللہ تو ہر جگہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو پھر لوگ بولیں گے فلان نے یہ لکھا ہے ڈمکانے نے یہ لکھا ہے آپ بولو بھائی ان باتوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپین کر دیا ہے کائنڈلی آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اس کے بعد چاہے وہ پنچپیری ہو غیر پنچپیری ہو سلفی ہو غیر سلفی ہو یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں یہ علماء کے مسائل ہیں انہی پہ سوٹ کرتے ہیں عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اپنا دین برباد ہوگا اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر تنس کرنا شروع کر دیتے ہیں بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے علماء اشائرہ میں گزریں ماتوریدیہ میں گزریں سلفیوں میں گزریں تو کس کس کو آپ برا بلا کہو گے اگر ایک رائے پہ ڈٹ گئے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے مبہم ہے بس اجمالی ایمان رکھو اور پتلی گلی سے یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ نہ ہوتی ہم پھس چکے ہوتے اب تک بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں وہاں لوگ کرزہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے پولیس چوڑی گلی سے آئی آپ نکل گئے پتلی گلی سے ایک کروڑ روپے کرزہ لیا باتا بندہ آگیا چوڑی گلی سے آپ نکل گئے پتلی گلی سے تبلیح والے آئے گش کے لیے آپ تھکے ہوئے آپ نہیں چاہ رہے تبلیح والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ ہر لحاظ سے بچنے کے لیے تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فیزیکلی بھی ہوتی ہے اور حصی بھی ہوتی ہے تو جب کوئی آپ سے متشابہات کے بارے میں سوال کوچھے اللہ کہا ہے وہ فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ میری خواہش یہ ہے کی کسی اب بول وہ ٹھیک ہے پھر بھی وہ کہے سنتے ہیں نہیں وہ پتنگی ہے علماء پنچپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں میں پنچپیر ہی نہیں ہوں پہلے بتا دوں میرا وہ یقیدہ ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے ہاں غلوف بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں تو بڑی بڑی خدمات ہیں میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں دہاتوں میں گیا ہوں جہاں ایسا شرک تھا پنچپیر کے علماء نے محنت کی جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا اگر کچھ نیگیٹیف کام ہیں تو پوزیٹیف بھی تو ہیں ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دیا تو یہ جو اگر پنچپیر کے علماء نہ ہوتے یہ جو گاؤں دہاتوں میں ہر گلی محلہ چھرک اڈا بنا ہوا تھا وہاں پنچپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں دس دس سال درس دیئے گاؤں دہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں میں نے واقعہ بیان کیا میں 2007 میں گیا یا 2006 میں گلگیت کے گاؤں میں ایک قبر ایک بالس سے اوچھی نہیں تھی اور کوئی بیدت نہیں پورے علاقے میں نے کہا پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بیدت ہی نہیں انہوں نے بتایا علماء پنچپیر کی محنت ہے وہاں سب انہیں یہی کہا تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو اعتدال سے نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتوہ دے دیا کہ پنچپیری کی پیچھے نمازی جائز نہیں ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں پنچپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنت المفنت کے ہیں 0.1% میں شاید اختلاف ہو یہ کیا بات ہے ادھر نماز جائز ہے تو یہ غلو ہے کے نہیں ہے اب ایک کیا ہو گیا تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے میں ایک پنچپیری عالم کے پاس گیا میں نے کہا آپ یہ آپ کیوں مماتن نبی کانفرنس کر رہے ہو سرگودہ میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی مماتن نبی کے نام سے میں نے کہا یہ تو سرگودہ تھا یا کوئی اور شہر تھا تو یہ تو غلو ہے بھائی آپ کا اس یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا یہ پوسل لگا ہے تو نہیں بھائی یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبرت کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ سب علماء ہیں سب سے محبت کرو اس سے انسان کا خشو خضو نماز کا خراب ہوتا ہے جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا نہ نماز میں مزا آتا ہے نہ تلاوت میں مزا آتا ہے نہ دعاؤں میں مزا آتا ہے ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گھم گیا کے پی کے کی خاتون تھی پتھان ان کا بچہ گھم گیا بچہ جب گھم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا اس نے کہا نہیں نہیں لے کر آؤ کہتے ہیں ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لاؤں گا اس نے کہا پنچ پیری ہے بچہ وہ تلاش کر کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا سعودی کوئی شرطہ ہوگا تھا وہ کے پی کے گا یا کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے ذرائع ہوں گے تو ہمارے استاذ کہتے ہیں واہ بھائی واہ تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے پنچ پیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیوہ سنا رہا ہوں مجھے یاد ہے ایک صاحب نے لطیوہ سنایا ہے تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست یعنی ہماری حالات کی صحیح اکاسی کی ہے کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں دو بندے ملے ایک تو امریکہ کتنا دور پھر اس کا جنگل اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گئے بندر تو بہت نظر آ رہے تھے انسان نظر نہیں آئے تھا یہ اس نے جا کے اس سے ملا بولا ورزیار چلو کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے یہ پاکستانیوں کی حالات کی اکاسی کی ہے اس لطیفے میں کہ ہمارے حالات مذہبی لوگوں کی ایسے حالات ہو گئے ہیں اتنی نفرت تو جا کے ملا سلام علیکم یار شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ہے ویسے تم ہو کہاں کے اس نے کہا پاکستان کا ارے یار کمال ہے اتنے عرصے بعد بندہ ملا اور کہاں کا میں بھی پاکستان ہم دونوں بڑے خوش نائس ٹو میچی ہو اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار پنجاب کا ہے پشتو ہے سرائی کی ہے اردو ہے اس نے کہا اردو سپیکنگ ارے میں بھی اردو سپیکنگ واہ 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 دونوں اردو سپیکنگ یہ پشتو تھے فرض کر لو چلے ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں میں بھی ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے میں مسلم ہوں ارے ہم بھی مسلمان ما شاء اللہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان پر اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ ہنفی شافی مالی کی ہنبیلی چار ہوتے ہیں تو کیا ہے اس نے کہا ہنفی ہوں ارے ہم بھی کیا ہیں فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں زبردست یار ہنفیوں میں کیا ہے یار تو دیوبندی ہے کہ بریلوی اس نے کہا دیوبندی ابھے یار نائس ٹو میٹ یو ٹو 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 یا نائس 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 ٹو میٹ یو یعنی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے چھے بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے اس نے کہا مماتی ہے دھت تیرے کی لانت تیری شگل پہ ہے ہم تو حیاتی ہیں لانت دفعو یہاں سے تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو تو مردوں کے سننے کا ہی قائل نہیں ہے تو تو ایسا ہے تو تو ویسا ہے بڑا شروع مناظرے کی ڈیٹ تیہ کر دی وہاں پہ نہیں آئی میرا خیال ہے یہ ہے تو لطیفہ لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی اکاسی کر رہا ہے اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا کہ اختلاف سمٹ سمٹ کی ایک چیز ابھی دیوبندیوں میں بھی دو حصے ہو گئے ہیں حیاتیوں میں موانو مزور اب یہاں پہ بھی باتیں اب جو حیاتی ہیں نا ان میں بھی دو حصے فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہیں اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنچپیری ہیں سلفی ہیں فلان جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا اور جو قائل ہیں ان کو بدتی اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے ہیں اس پہ پھڑا تو براؤٹ مائنڈڈ بن جاؤ بھائی ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں ختم نبوت کے ہم قائل ہیں عقیدہ تقدیر کو جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا بس وہ کافی ہے صحت کے لیے وہ کیا ہے جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسی کا قائد ہے جب میرے ہاتھ پہ بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ابھی تو ایسا ہوا اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا تو پانچ منڈ باقی تھے عشاء کی نماز میں عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے پانچ منڈ باقی تھے نماز میں میں نے کہا کرتے کرتے نماز میں دو یا تین منٹ رہ گئے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو ہم فون کرتے ہیں فون پر کلمہ پڑھا دیتے ہیں باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ لیکن فیلحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں تو میں نے ہم نے یہ تیہ کیا نماز کے بعد پھر میں نے کہا یہ رس بھی میں ہے بولو نہیں لے سکتا یہ رس بھی میں ہے میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس بہت سے دوسرے علماء ہیں وہ مر گیا تو کیا ہو گیا کیا ہوگا بھئی اتنا منہی کچھ پتہ نہیں ہے سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ نماز میں دو منٹ باقی تھے ہم نے فون ملایا اس کو میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا تو پھر اب تسلیح ہو گئی پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ پھر میں نے اسمان کے ذمہ لگا دیا یہ باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی اب نماز کا ڈھم ہو رہا ہے پورا تھوڑی ہے بھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے ٹھیک تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھئی یہ پڑھنا یہ کرنا ہے بغیرہ بغیرہ تو ٹائم دیا ہے وہ دوبارہ آئے گا تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شگر ہے مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں پوری ریپورٹیں پیش کر رہے ہو تو بیسک عقیدے بس اس سے آگے پھر ہیں میں نہیں کہہ رہا اس میں لیکن وہ علماء کی کام ہیں علماء کو جانے دو وہ علماء کے لیے ضروری بھی ہے وہ وہ ڈیپٹ میں جائیں گے علماء کے دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا عوام کو سارا پڑھاوا تھوڑی لے آتا ہے اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اب ڈاکٹر پوری ریپورٹ پیش کر رہا ہے کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں چار سال پڑھا ہے سر میں درد کے یہ 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 اسباب ہوتے ہیں ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادھی بات کرو میں نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر کہے گا دو گولی پینڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل پھر بھی آرام نہ ہے یہ ٹی کا ٹھوکے گا جا بھئی تو ڈاکٹر تو پڑھے گا ڈیپ میں جائے گا گہرائی میں جائے گا عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے دو گولی پینڈول پھر بھی آرام نہیں آرہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے پھر کیڑوں کی دوہ کھلائے گا ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے سید نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے غلط مت سوچا کرو تو علماء تو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے تو عوام کے لیے اتنا کافی ہے اسی سے میں یہ بھی بتا دوں لوگ میرے بارے میں تفسرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے علمی شخصیت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پر سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پر سنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علم علم بلکل بھی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کسی کی علم کو نہیں تولہ جا سکتا عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ بات کرے گا تو عوام کے منٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے باقی جو ہمارا علمی لیول ہے ہم نہیں کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ سکولرز آ رہے ہیں ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے چونکہ وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں وہ باتیں عوام کے سامنے کرو اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ سٹائل میں ہوتا ہے عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں اصول فقہ پڑھو آپ تو آپ کو انشاءاللہ پتا چلے گا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے مختیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں جتنا ہم کھوکلا سمجھ رہے ہیں اتنے کھوکلیں ہیں نہیں یہ ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے ہیں ہم سے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں دنیا میں لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے منٹل لیول پہ آکے ہوتے ہیں عوام کی سطح پہ آکے ہوتے ہیں اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو سمجھتا ہے کے نہیں سمجھتا ہے